اسلام علیکم مناظرین میں ہوں آپ کا دوست کندر حیات آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ریڈار کے متعلق ریڈار کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے اور ریڈار کی اپلیکیشنز کیا ہیں سب سے پہلے ہم ریڈار کی ہسٹری کے بارے میں جانیں گے کہ ریڈار جو ہے یہ کیسے بنا یہ بات ہے 1886 کی ہینریچ ہرڈز نامی ایک سائنس دان جو ہے وہ الیکٹرومگنیٹک ویبز کی ریٹیکشنز کے اون پر کام کر رہا تھا جب وہ الیکٹرومگنیٹک ویبز کی ریٹیکشنز کے لیے جو دیمونسٹریشنز کا علاہ تھا اس دیمونسٹریشنز کے دوران اسے فتح چلا کہ جو ریڈیو ویبز ہوتی ہیں یہ کسی بھی دھاتی مٹیریل کے ساتھ ٹکرا کے واقع سا جاتی ہیں یعنی کہ ریڈیو ویبز جو ہیں وہ جب کسی میٹل کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو ان کا ریفلیکشن کا فنومنہ ہوتا ہے تو یہاں سے ابتدا ہوئی ریڈار سسٹم کی پھر انیس سو چار کے اندر ایک جرمن سائنٹس نے پہلی دفعہ یہ ایکسپریمنٹ کر کے ثابت کیا کہ جو ریڈیو ویبز ہوتی ہیں ان کو ڈیٹیکٹر کیا جا سکتا ہے اس نے الیکٹرومگنیٹک ویبز یعنی کہ ریڈیو ویبز جو ہیں ان کا استعمال کیا ایک ٹرانس میٹنگ انٹینہ کی مدد سے اس نے الیکٹرومگنیٹک ویبز جو ہیں ان کو امیٹ کیا اور دور پڑی ہوئی کسی میٹل کے ساتھ ان کا جب ٹکرا ہوا تو وہ ٹکرا کے جب ریڈیو ویبز واپس ریسیونگ کیوں پر آئیں تو اس طرح پہلی دفعہ جو ہے اس سائنٹس نے انیس سو چار کے اندر ریڈیو ویبز دیٹیکشن کا ایکسپریمنٹ جو ہے وہ کیا اس ایکسپریمنٹ کے بعد پہلی دفعہ جو ریڈار ٹکنالوجی ہے وہ استعمال کی گئی تھی دوسری جنگ عظیم کے اندر تو پہلی دفعہ برطانیہ کی فوج نے ایک ریڈار جو ہے وہ بنایا وہ جو ریڈار تھا وہ تقریباً ساٹھ میل کے اندر اندر فضاء کے اندر موجود کوئی بھی چیز تھی اس کو ریٹیکٹ کر سکتا تھا بعد میں اس کو بڑھا کے سو میل تک پہنچایا گیا اسنا برطانیہ نے اپنی پوری بارڈر لائن کے اندر اندر ایک برے برے جو ٹاور جو ان کو کھڑا کیا اور کھڑا کر کے ایک بہت بڑی چینل لائن جو ہے وہ بنائی جس ریڈار کا جو پورا نام ہے وہ ہے ریڈیو ریٹیکٹنگ اینڈ رینجنگ ریڈار کے اندر جو ویبز استعمال کی جاتی ہیں وہ ریڈیو ویبز ہوتی ہیں اور ریڈیو ویبز جو ہیں یہ بھی الیکٹرومگنیٹک ویبز کی ایک فارم ہے ایک ریڈار جو ہے یہ کام کیسے کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی مثال ہے اگر آپ کسی ہل سٹیشنز کے اندر کسی پہاڑ کے امپر کھڑے ہیں پہاڑ کے امپر کھڑے ہوکے ہم ایک آواز جو ہے وہ نکالتے ہیں وہ آواز ساتھ پہلے پہاڑ سے تکرا کے ہمیں واپس سنائی دیتی ہے اگر کوئی ابجیکٹ جو ہمارے قریب ہوگا تو ہماری جو آواز ہے وہ ہمیں جلدی سنائی دے گی اگر جو ابجیکٹ جو ہے وہ ہم سے دور ہوگا تو ہماری جو آواز ہے اس کو آتے ہوئے کچھ نہ کچھ وقت لگے گا یہی تکنالوجی ہے ریڈار کے اندر استعمال کی جاتی ہے لیکن ریڈار کے اندر ساؤنڈ ویبز کے بجائے ریڈیو ویبز جو ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے ریڈار اصل میں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ریڈار جو پلس ریڈار کہلاتا ہے دوسرا جو ریڈار ہے وہ کانٹینیوز ویبز ریڈار جو ہے وہ کہلاتا ہے جو پلس ریڈار ہوتا ہے وہ فضاء کے اندر جو ریڈیو ویبز ہیں وہ پلس کی شکل میں امیٹ کرتا رہتا ہے اور یہ جو پلسز ریڈیو ویپس کی ہوتی ہیں فضاء کے اندر موجود مٹیلک اوبجیکٹ سے تکرات کے واپس آتی ہیں اس طرح ہم میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ فضاء کے اندر کوئی ائرکرافت موجود ہے یا نہیں ہے اب فضاء کے اندر جو ائرکرافت موجود ہے اس کی پیچان کیسے کی جاتی ہے ائرکرافت کی پیچان کے لیے ریڈیو ویپس کی شکل میں ایک سنگل جو ہے وہ ائرکرافت کے پائلٹ کو بیجا جاتا ہے اور پائلٹ کا جواب جو ہے وہی نشاندہی کرتا ہے کہ جو ائرکرافت ہے وہ اپنا ہے یا دشمن کا ہے اگر پائلٹ کی طرف سے کوئی جواب حصول نہیں ہوتا تو پھر بھی وہ دشمن کا جہاز دکلیٹ کیا جاتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فضاء کے اندر جو ائرکرافت ہوتے ہیں یہ ایک مومنگ اوبجیکٹس ہوتے ہیں تو مومنگ اوبجیکٹس جو ہیں وہ فضاء کے اندر کیسے ریٹیکٹ کیا جاتے ہیں موونگ اوبجیکس کو فضاء کے اندر ریٹیکٹ کرنے کے لیے ریڈار سسٹم کے اندر یہاں پہ ایک کنسپٹ لیا جاتا ہے ڈاپلر ایفیکٹ کا what is ڈاپلر ایفیکٹ ڈاپلر ایک سائنٹسٹار جس نے اتھارہ سو بیالیس کے اندر ایک ایفیکٹ بیان کیا اس ایفیکٹ کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر آپ کسی ریلویس سٹیشن کے ان پر کھڑے ہوئے ہیں تو دور سے ایک ٹرین جو ہے وہ آپ کی طرف آ رہی ہے ہارم بجاتے ہوئے تو جب وہ ٹرین آپ کی طرف آئے گی تو آپ کو فیل ہوگا جیسے ہارم کی آواز جو ہے وہ بلند ہوتی جا رہی ہے کیسے ہی وہ ٹرین آپ سے گزر کے جب دور جا رہی ہوگی آپ سے تو آپ کو فیل ہوگا جیسے ہارم کی جو آواز ہے وہ ایستہ ایستہ کم ہوتی جا رہی ہے اصل میں یہ جو ہارم کی آواز ہے یہ ریل میں حقیقت میں جو ہے یہ چینج نہیں ہوتی یہ تبدیل نہیں ہوتی یہ سورس اور ابزرور کی زیالیٹیو موشنز کی وجہ سے ساؤنڈ کی فرکنسی کے اندر جو ظاہری چینج آ رہا ہوتا ہے اسی کو ہم کیا بولتے ہیں ڈاپلر ایفیکٹ بولتے ہیں اس ڈاپلر ایفیکٹ کا سہارا لے کے ہم ریڈار سسٹم کی مدد سے فیزار کے اندر جو مومنگ اوبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو ریٹیکٹ کیا جاتا ہے ریڈار سے جو ویوز ٹرانسمنٹ ہوتی ہیں وہ ویوز جو ٹرانسمنٹ ہوتی ہیں ان کی جو فرکنسی اور ویولینٹ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی جب وہ ویوز فیزار کے اندر مجود کسی بھی مٹیلک اوبجیکٹس سے تکرا کے واپس آ رہی ہوتی ہیں تو ان کی فرکنسی میں تبدیل ہی آ جاتی ہے اگر مومنگ اوبجیکٹ جو ہے وہ ریڈار کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو ان کی فرکنسی بر جاتی ہے ان کی جو ویولینٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے اگر موونگ اوبجیکٹ جو ہے وہ ریڈار سے دور جا رہا ہوتا ہے تو ان کی فرکونسی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے ان کی جو ویولیند ہے وہ بھر جاتی ہے تو یہ جو ریڈیو ویبز ہوتی ہیں ان کی فرکونسی کے اندر اور ویولیند کے اندر جو چینج آتا ہے اس طرح ہم فضاء کے اندر موجود جو موونگ اوبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں ریڈار کی اگر ہم کنسٹرکشنز کی بات کریں تو ریڈار کے اندر جو مین پارٹس ہوتے ہیں ان میں ایک انٹینہ ہوتا ہے اور انٹینہ کی اندر دو طرح کے انٹینہ ہوتے ہیں ایک ٹرانس میٹنگ انٹینہ ہوتا ہے ایک ریسیونگ انٹینہ ہوتا ہے دوسرا اس کا جو مین پارٹ ہوتا ہے وہ دپلیکسر ہوتا ہے دپلیکسر ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسا سسٹم ہوتا ہے جو سنگل کو ٹرانس میٹ بھی کر سکتا ہے اور سنگل کو ریسیو بھی کر سکتا ہے اور ان سب چیزوں کو چلانے کے لیے ایک پاور سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے اب ہم بڑھتے ہیں آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کی طرف ایک ریڈار جو ہے اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے ریڈار جو ہے یہ ملٹری پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ملٹری پرپس کے لیے استعمال ہونے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ پبلک نہیں کی جا سکتی پھر بھی اندازہ اس کی جو قیمت ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں تو اس کی جو قیمت ہے وہ لاکھوں ڈولر میں ہو سکتی ہے دوسرا سوال کہ کیا ریڈار جو ہے وہ پانی کے اندر موجود چیزوں کو بھی دکھا سکتا ہے یا نہیں دکھا سکتا ریڈار پانی کے اندر موجود چیزوں کو ہمیں نہیں دکھا سکتا پانی کے اندر موجود چیزیں جو ہیں وہ ریڈار کی مدد سے ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے ہم سنار ٹکنالوجی استعمال کرتے ہیں کیونکہ جو ریڈیو ویبز ہوتی ہیں یہ وارٹر کی ڈیپت کے اندر ٹریول نہیں کر سکتی اس لیے پانی کے اندر چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ساؤنڈ ویبز جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں ریڈار کیا ملٹری پرپس کے علاوہ بھی ہمارے استعمال میں آتا ہے یا نہیں آتا تو ریڈار جو ہے یہ ملٹری پرپس کے علاوہ سپیس کے اندر جو سیٹلائٹ ہم بھیجتے ہیں ان کی لوکیشنز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ریڈار ہے یہ ملٹری پرپس کے علاوہ جو ہے موسم کے حالات کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اکثر روڈ کے ان پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹریفک وارڈن ہوتے ہیں وہ زیادہ سپیڈ کے ان پر آپ کو چلان کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں بھی ایک چھوٹا سا ریڈار ہوتا ہے جس کی مدل سے وہ پتہ لگاتے ہیں کہ آپ کے کار کی سپیڈ کتنی ہے کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ ہم ریڈار سے بجھیں جی بلکل ایسا طریقہ موجود ہے کہ آپ ریڈار سے بجھ سکتے ہیں موجودہ ٹکنالوجی کے اندر بہت سارے ایسے ائرکرافٹ جو ہیں وہ دنیا بنا رہی ہے اپنے ملٹری کے لیے جو ائرکرافٹ جو ہیں وہ ریڈار کی آنکھ سے بجھ کے دشمن کے علاقے میں جا کے حملہ کر سکتے ہیں وہ ٹکنالوجی کونسی ہے اس کے لیے آپ کو دیکھنی پڑے گی ہماری اگلی ویڈیو